السلام علیکم ناظرین ارفان آجمی آپ کو پروگرام میں خوش حامدید کہتا ہوں آج کا یہ پروگرام انتہائی اہم ہے خان صاحب کا ایک فیصلہ بات میں دیا گیا بیان اور پھر اس کے بعد ملک میں ایک توفان آ گیا اس کی حقیقت کیا ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کپتان کا بیان پاک فوج اور ادلیہ سامنے آ گئی پاک آرمی کا بیان پر شدید غم و غصہ سوفٹ انقلاب کا پہلا تیر ملک بھر میں توفان امران خان کے بیان کی حقیقت کچھ اور نکل آئی اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور چیف جسٹس نے اچانک پوزیشن کیسے بدلی بنیگالہ کی ٹیم میں کون کون مشکوک ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے آج کے اہم سوالات جس کا جواب تلاش کریں گے پروگرام میں سوال نمبر ایک طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان کے فیصلہ بات جلسے میں آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے بیان میں کیا ایسی بات تھی کہ ملک بھر میں ایک توفان برپا ہوا کیا کپتان کا بیان اتنا متنازع تھا کہ پاک فوج کے ترجمان کو سخت ردعمل دینا پڑا کیا امران خان کے بیان پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا ردعمل آئینی تھا اور پاکستان میں آرمی چیف کی تائیناتی کا میرٹ ہے کیا جس پر آئے روز بحث کی ضرورت پیش آتی ہے اور کیا امران خان کا بیان نواز اور زرداری کی فوج مخالف تاریخ سے تھا کیا کسی نے امران خان کا بیان ساکو سباک سے ہٹا کر اور اس کو کسی اور انداز میں پاکستان کی قوم کے سامنے پیش کیا اور اپنا ردعمل دیا اور اگر امران خان نے حقیقت میں فوج کے خلاف متنازع بیان دیا ہے تو کیا امران خان کے اردگرد ایسے لوگ تو موجود نہیں جو انہیں فوج اور عدلیہ سے لڑانا چاہتے ہیں ان تمام سوالات کا جواب تلاش کریں گے مگر سب سے پہلے کس نے کیا کہا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری ہے امران خان کے بیان پر پاک آرمی کا فوری ردعمل دیا گیا ایس پی آ نے کہا کہ فیصل آباد میں ہونے والے سیاسی جلسے کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے پاک فوج کی سینئر قیادت کے بارے میں حتی کمیز انتہائی غیر ضروری بیان پر پاکستان آرمی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ایک ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو مترازے بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے جبکہ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانے قربان کر رہی ہے بیان میں کہا گیا کہ آرمی چیف کی تیناتی کا آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے اس کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی جانب سے اس عہدے کو متنازے بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک عمل ہے پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کے اہلیت حبلوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بیداغ اور شاندار اسکری خدمات سے آیا ہے آئی ایس پر آ کے مطابق پاک فوج کی آلہ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش اور آرمی چیف کی تیناتی کے طریقہ کار کو متنازے بنانا نہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں ہے آرمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالہ دستی کی کے عزم پر قائم ہے اچھا ویورز اب بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں اصل میں کہا کیا ہے کیا عمران خان نے آرمی کی قدر و قیمت گھڑانے والے لیڈروں نواز شریف اور عاصف علی زردانی کے واقعات کے تناظر میں بات کی تھی یا براہ راست آرمی کے خلاف بات کی تھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کا فیصلہ آپ خود کریں اب وہ کلپ نکالیں اور سنیں کہ خان صاحب اصل میں اس کلپ میں کیا کیا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ عاصف زرداری اور نواز شریف اپنا فیورٹ آرمی چیف لے کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ چوری کیا ہوا ہے یہ لیڈر ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تگڑا اور محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا اس ڈر سے یہ حکومت میں بیٹھے ہیں کہ اپنے فیورٹ آرمی چیف کا تقرر کریں اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیا آرمی چیف ان سے این او سی لے کر بنائیں گے یہ لوگ سیکیورٹی رسک ہیں یہ دو لوگ ملک کے غدار ہیں کسی صورت ملک کی تقدیر ان کے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے اس ملک آرمی چیف میرٹ پر ہونا چاہیے جو میرٹ پر ہو اس کو آرمی چیف بننا چاہیے کسی کی پسند کا آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے اور لیڈر کو انتہائی محتاط بیانات جو ہیں وہ دینے چاہیے بلکل پاکستان کا ہر فرد جو ہے اس پر یقین رکھتا ہے لیکن ان حالات کے اندر آپ یہ فیصلہ ضرور کریں کہ کیا کوئی ایسا فکرہ خان صاحب کی طرف سے کہا گیا جس میں انہوں نے جرنیلوں کو ڈریک مخاطب کیا ہو اور ڈریک کہا ہو کہ وہ غیر محبے وطن ہیں انہوں نے میرٹ کی بات کی ہے اور بتایا ہے کہ نواز اور زرداری جیسے لوگوں کو ایسی تائناتوں سے بہت دور رہنا چاہیے چونکہ جو لوگ جن کے اوپر کیسز ہوں اور ان کیسز وہ ختم کرانے کے لیے وہ حکومت میں آئے ہوں تو پھر آپ کس طرح ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلے ایسے کریں جو پاکستان کے حق میں ہو اس تناظر میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پیمرہ کیس کی سماعت کے دوران بھی جو ریمارکس دیئے وہ بھی بہت اہم ہیں چونکہ اس وقت خان صاحب کا ایک بیان آتا ہے تمام جماعتیں بولتی ہوں اور پھر عدالت کی طرف سے بھی یہ بیان آیا اس کی کیا کوئی قانونی اور آئینی حیثیت ہے اور اس کا جواز کیا تھا جسٹس سطر من اللہ کا عبران خان کے وکیل سے سوال چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے چہمین طریقہ انصاف کی براہراس تقریر پر پبندی کے پیمرہ آرڈر کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران یہ ریمارکس دی اور وہی کہتے ہیں کہ افواج پاکستان سے متعلق بیان دے کر آپ ان کا مرار ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور پھر پیمرہ کے وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ شوکاز نوٹس جاری کرنے کا مقصد صرف تقریر میں تاخیر کرنا نہیں تھا جس پر عدالت نے یہ سفسار کیا کہ آپ ڈیلے پالیسی پر عمل درامت کیوں نہیں کرتے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے جوہتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ بڑے ذمہ دار لوگ غیر ذمہ درانہ بیان دیتے ہیں آپ نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے عدالت کوئی مداخلت نہیں کرے گی اور عمران خان کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ نے عمران خان کا کل کا بیان سنا ویڈز یہ بہت ہی امبورنٹ ہے کیونکہ یہاں سے معاملات خراب ہوئیں کیا سیاسی نیڈرشپ اس طرح ہوتی ہے کیا گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو سٹیک پر لگا دیا جاتا ہے جسٹس صدر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ حفاظ پاکستان ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو سب تنقید کرتے ہیں ابھی بھی اپنی بھی خود احتسابی بہت ضروری ہے اور آپ چاہتے ہیں جو مرضی کہتے رہیں اور ریگولیٹر ریگولیٹ بھی نہ کرے مزید جو ان کے ریمارکس آئے کہ عدالتوں سے ریلیف کی امید نہ رکھیں یہ عدالت کا استحقاق ہے ہر شہری محبے وطن ہے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے بیان دیں کوئی محبے وطن ہے کوئی نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ انہیں کھلی چھٹی دے دی اب چیز جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حفاظ پاکستان میں کوئی محبے وطن نہیں ہوگا اور جو کچھ کل کہا گیا اس کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے یہ انہوں نے سوال کیا ہے جب آپ پبلک میں کوئی بیان دیتے ہیں تمام حلقوں کو پاک فوجی حق میں بیان دینا قابل تحسین ہے مگر کیا ایک زیر سمات کیس کے دوران آئین اجازت یہ دیتا ہے کہ کسی لیڈر کے بیان پر عدالت از خود کوئی پوزیشن لے لے یعنی ریمارکس دینا شروع کر دے جو کہ ہمیں ایک تاثر ملا بطور عام پاکستانی پاکستان کے اندر یہی وہ حالات ہیں جس کی ویعہ سے کسی استلاحات پسند لیڈر کو آسانی سے متنازے بنا دیا جاتا ہے اب ویورز آپ کو یاد رکھنا ہوں گا کہ صدر پاکستان عارف الوی کا بھی بڑا ایک امورڈن کردار ہے پچھلے کچھ دنوں سے میں آپ کے سامنے حقائق بھی رکھ رہا ہوں کہ وہ ایک سالسی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کے اس بیان کے اوپر کچھ صحافیوں نے جاننے کی کوشش کی کہ صدر پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں صدر مملکت نے بھی اپنی پوزیشن کے مطابق بیان دیتے ہوئی یہ کہا کہ آرمی چیف سمیت پوری فوج محبے وطن ہے جن کی حبل وطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے جو بات بھی کی وہ خود اس کی وضاحت کریں میں کوئی کنفیجن پیدا نہیں کرنا چاہتا جو بیان دے وہ خود ہی اس کی وضاحت بھی کرے گا عارف الوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ قومی حکومت کے قیام کی کوشش نہیں بلکہ سب کو ایک ساتھ بٹھانا چاہتا ہوں اس کام میں کامیابی کے لیے پور امید ہوں وضیعظم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اگر رابطہ نہیں ہے تو فاصلے بھی نہیں ہیں یہ بہت ہی امپورٹن بیان تھا سالسی کا کردار دا کرنے کے حوالے سے عارف الوی صاحب پہلے بھی یہ بات کر چکے لیکن ان حالات میں اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا عارف الوی صاحب کا یقینا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے جو بیان آیا وہ جو تاثر ایک دیا جا رہا ہے تیرہ چودہ جماعتوں کی طرف سے پھر آیا اس پیار کی طرف سے آنا بیان یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سب نے مل کر ہی جو ہے ایک بیانیاں بنایا اور پھر ہمارے صدر صاحب بھی جو ہیں اس بیانے کی زد میں آکے اب ایک اور بیان بھی سامنے آیا عاصف علی زرداری صاحب کا اور عاصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپائی سے لے کر پاک فوش کے جنرل تک ہر ایک بہادر اور محبے وطن ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا کہیں سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو ہمارے جیتے جی ممکن نہیں ہوگا اور مکمل نہیں ہو سکتا ہمیداروں اور جنرلوں کو اس شخص کی حوص کی خاطر مترازے نہیں بننے دیں گے ہمارے ہر سپائی سے لے کر جنرل تک ہر ایک بہادر اور محبے وطن ہے اچھا اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آسیف علی زرداری صاحب کیا یہ بیان آرمی چیف سے کہتا رہا کہ آپ تو صرف تین سال کے لیے آتے ہو ہم نے ہمیشہ رہنا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ سیاستدان ہے جت کا نام ہے آسیف علی زرداری صاحب اور پھر آسیف علی زرداری صاحب نے زیادہ دور کی بات نہیں ہے اس وقت حاضر ایک جنرل کو کیا کہا کہ اسے کھڑے لائن لگایا ہوگا ہے پھر بعد میں اس کی ایک ایکسپرنیشن بھی آگئی کہ جناب ہمارا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا یعنی جس کو اس ملک میں جو سوٹ کرتا ہے وہ بیان دے دیتا ہے اور بعد میں اسے مکر جاتا ہے اور پھر پاکستان کے طاقتور حلقےوں وہ بھی جو نے سوٹ کرتا ہے بیان جاری کر دیں گے ڈان لیکس کے بعد اور پھر مریب نے جو کچھ کہا کوئی بیان نہیں آیا ان حلاف میں ملک میں سیاسی استحقام کے لیے یہ نقصان دے ہے کہ سیاستدانوں ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک چلے جائیں کہ ملک میں انتشار کا خدشہ پیدا ہو جائے عمران خان اس وقت عوامی طاقت کے ساتھ قومی سیاست میں جو پوزیشن بنا چکے ہیں ان کے بارے میں کئی سوالات میں جنم لیے ہیں نمبر ون عوامی طاقت رکھنے کے باوجود الیکشن میں دو تاہی اکسیت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود کیا وہ خود ایسے غیر محتاط بیان دیتے ہیں یا بنی گالا کی مشابرتی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو انہیں جلسوں میں جانے سے پہلے ان کے کچھ پوائنٹس میں انہیں دے دی جاتے ہیں چونکہ جب آپ جلسوں میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ایک تسلسل بنتا ہے اور پھر اس تسلسل کے سلسلے میں آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جسے اپوزیشن ایکسپلائٹ کرتی ہے نمبر دو کیا عمران خان کو سیاسل سے مکمل آؤٹ کرنے کے بارے میں خود عمران خان کے پاس اتنی ٹھوس اطلاعات ہیں کہ وہ اس کاؤنٹر کرنے کے لیے انتہائی سخت بیانیاں لے کر آگے چلتے ہیں چونکہ اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہو کے مجھے مائنس کر دیا جائے گا جساں خان صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا تو تب ہی آپ اتنی سخت پوزیشن جو ہے وہ لیں گے نمبر تین ان حالات میں کیا یہ ضروری نہیں کہ اگر پاک فوج کے ترجمان کا سخت رد مل آ گیا تو عمران خان کو بھی فیصلہ بات جلسے میں کہے گئے الفاظ کے سیکھ و سباک کے ساتھ وضاحت کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے آپ نے کچھ کہا پھر آرمی چیف کی تقریری کے حوالے سے آئی اسپی آر کے بیان آیا پاکستان کی تمام جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں یعنی انحالات میں میرٹ پر ہوتی ہے اگر میرٹ پر ہوتی ہے تو کیا یہ تین نہیں ہو جانا چاہیے کہ ماضی کی وہ روایت ختم ہو جانا چاہیے جب قابل سینئر جنرلز کو نظر انداز کر کے بعض وزر آزم نے جونئرز کو آرمی چیف تینات کرتے رہے اور ان جونئرز نے پھر حکومتیں الٹا کر ملک میں جمہوریت کی جگہ ڈیکٹیٹرشپ کو رائج کیا انحالات میں گزشتہ کچھ روز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدر پاکستان عارف الوی نے اپنا سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے پیشکش بھی کی اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسے حالات کی طرف نہ جائیں جس سے انتشار پھیلے اور تمام لیڈرز کو ایک پلیٹ فرم پر لے کر آئیں ایک میز پر لے کر آئیں اور پھر صرف یہ کہنا کہ اس پوری صورتحال کی ذمہ داری صرف امنان خان کے اوپر ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تائناتی کیا ہے اور شباز شریف بطور وزیعظم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اس کا جائزہ لینا بہت ہی ضروری ہے تائناتی کا طریقہ کار کیا ہے پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ روایت اور رولز کے مطابق موجود آرمی چیف سینئرورٹی کے لحاظ سے پہلے تین یا پہلے پانچ نام جنرلوں کی اہلیت کی لحاظ سے وزارت دفاع کے ذریعے وزیعظم کو بجواتے ہیں ہر نام کے ساتھ ان کی اہلیت کی تفصیل درج ہوتی ہے وزیعظم ان ناموں میں سے ایک نام آرمی چیف اور ایک نام چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے مدخب کر لیتے ہیں عام طور پر پچیس یا چھبیس تاریخ تک نام کو فائنل کر دیا جاتا ہے اور مقرح تاریخ پر چین آف کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب جو ہے وہ ہو جاتی ہے ماضی میں ظلفکارلی بھٹو نے جنرل زیاو الحق اور نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کی تیناتی کے وقت سینیورٹی لسٹ کو نظرانداز کیا اور پھر جو آرمی چیف لگائے اور پھر دونوں نے جو فیصلے ہوئے اس کے نتیجے بھی جو ہیں وہ بکٹے پاکستان کی اور سیاسی تاریخ کچھ اسی طرح کی ہے چھبیس نومبر دوہزار سولہ کو نواز شریف نے جنرل کمر جوید باجوہ کا اندخاب بطور آرمی چیف کیا مگر فوج اور نواز شریف کے درمیان تعلقات سرد مہری کا شکار رہے نواز شریف کی ناہلی کے بعد شاید خاکان عباسی جنرل باجوہ کے دور میں وزیعظم بنے دوہزار اٹھارہ کے اندخابات سے کل جنرل باجوہ کے دور میں نگران وزیعظم نے بھی حلب اٹھایا اور اندخابات کے بعد نئے وزیعظم عمران خان بھی جنرل باجوہ کے دور میں اقتدار میں آئے آغاز میں تو عمران حکومت اور آرمی چیف ایک پیچ پر ہونے کی خوب چرچے ہوئے مگر نتائج اس کے برقس آئے اور پھر شباز شریف کو بھی جنرل باجوہ کے دور میں وزیعظم بننے کا عزاز حاصل ہوا اور ایک آرمی چیف کے دور میں پانچ وزیعظم آرمی کی پاور آپ کے سامنے ہے ایکسٹینشن بھی انہوں نے لی اور اب وزیعظم اگلا کون ہوگا اور ملک کے اندر آرمی چیف کون ہوگا اس کی بازگشی ہے وہ آپ کے سامنے اب سب سے بڑا سوال ویورز یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ استحقاق پاکستان کے وزیعظم کا ہے اور آئین اس بات میں بڑا واضح ہے جس کا ذکر آج آئی ایس پی آر کی طرح سے بھی کیا گیا کہ طریقہ کار واضح ہے پاکستان کے آئین کے اندر کہ آرمی چیف کی تیناتی کیسے ہوگی اور میرٹ سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی تو پھر یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کا سوال پاکستان کی عوام اور عام ذہن جو ہیں وہ ضرور کرتے ہوں گے کہ جب پانچ نام بھیجے جاتے ہیں جس میں سے موس سوٹیبل نام کو بطور آرمی چیف تینات کر دیا جاتا ہے تو پھر باقی نام کیا سوٹیبل نہیں ہیں یا ان کی کارکردگی یا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں آرمی چیف بنایا جا سکے چونکہ آج ایک لفظ استعمال کیا گیا میرٹ کا تو پھر میرٹ اصل میں کیا ہے میرا سوال سب سے پاکستان کے سیاستدانوں اور اس پورے نظام کے ٹھیکے داروں سے یہ ہے کہ وہ تمام پوزیشنز جس میں آپ کسی فرد واحد پر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس کا انتخاب کرے وہ منتخب کرے تو وہاں پر سسٹم کے ساتھ ڈنڈی مارنے کی بھرپور گنجائش موجود ہوتی ہے اور پھر سیاستدان سے اگر آپ یہ تصور کریں کہ وہ ملک کا سوچے گا وہ ملک کا نہیں سوچے گا وہ کچھ خاندانوں کا سوچے گا وہ اپنے اقتدار کا سوچے گا ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی سیاستدانوں کو یہ موقع ملے وہ آئین میں تبدیلی کریں دو تاہی اکسریت سے بڑی تبدیلی لے کر آئیں اور اس تبدیلی کے تحت پاکستان کا فوج کا جو انسٹیوشن ہے جو ادارہ ہے اسے غیر سیاسی بنایا جائے اس کا بہترین طریقہ کاری یہ ہے اور اگر یہ ہو گیا تو پھر کوئی بھی آرمی چیف جو ہے وہ سیاست میں عمل دخل نہیں کرے گا اور وہ طریقہ کاری یہ ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد پہ آرمی چیف کی تیناتی ہو جو سینیور موسٹ ہو اسے آرمی چیف لگاتے ہیں اس کی میں مثال آپ کے سامنے ایک اور بھی رکھ دیتا ہوں پاکستان کی عدالتوں کے اندر طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے جج کیسے بنانا ہے دس سال کا تجربہ کوئی آور دی یئرز جو آپ کی ایکسپیئنس ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ کس کے چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں کس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے کتنا زور ہے بارز کے اندر کتنا زور ہے کانسلز کے اندر یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہو پاکستان بار کانسل ہو پنجاب بار کانسل ہو کس کے اندر کتنا دم ہے ان کی کتنی روٹس ہیں اس کی بنیاد پہ ججز جو ہیں ان کا اندخاب کیا جاتا ہے اور پھر سسٹم یہی سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے سیاسی دان کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی چیمبرز اور اپنے جو فیورٹ قسم کے ججز ہیں جو بکلا ہیں انہیں جج لگایا جائے اور بعد بھی مرضی کے فیصلے لیں گے تو یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے جس طرح میں نے کہا کہ آئین کے اندر لکھ دینا چاہیے کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ آپ کار بی چیف بنے گا بالکل اسی طرح اگر عدالتوں کا بھی جو طریقہ کار ہے اسے وضع کر دیا جائے ان کے اندر تو پھر شاید مسائل جو ہیں وہ خراب نہ ہوں چونکہ جہاں پر ایبسولوٹ پاور ہوگی وہاں پر مسائل جو ہیں وہ بنیں گے اور آپ کو پھر یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ روز پہلے آپ کو یاد ہوگا ججز کی تقرری کے حوالے سے اشتر اصاف صاحب کی میٹنگ ہوئی عمرتہ بندیال صاحب کی اور وہاں پر جو کچھڑی پکی اس کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے کہ اسے ختم کرنا پڑا اور پھر اس کی آڈیو ریلیز بھی کی گئی اور پھر جو سبریم کورٹ پاکستان کا موقف تھا جسٹس کازی فائز عیسیٰ ورسس سبریم کورٹ عمرتہ بندیال وہ بھی پھر قوم کے سامنے رکھا گیا تو اس چیز سے بچنے کے لیے طریقہ کار جب تک وضع نہیں کیا جائے گا پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی اس کا طریقہ کار وضع نہیں کیا جائے گا تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اب آ جاتے ہیں شباز شریف صاحب کے اوپر کیا شباز شریف صاحب کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کا جو ہے وہ انتخاب کر سکے آپ کی حکومت کو آئے ہوئے تقریباً چار ساڑھے چار ماہ ہوئے آپ پاکستان کی پولیسیز کو کس حد تک جانتے ہیں ہم میرٹ کی صدبات کریں جساں کہا گیا کہ میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں آپ کسی بھی لیفٹیٹنٹ جنرل کی اہلیت کو کس طرح جانتے ہیں ریکمینڈیشنز آتی ہیں آرمی چیف کی طرف سے اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ کو تو کچھ نہیں معلوم نہیں ہے ایک ریپورٹ آپ کے سامنے آئے گی آپ اس میں سے فیصلہ کر لیں گے تو پھر کیا میزان ہوگا کس طرح کا پیمانہ ہوگا جس سے اس چیز کو میر کیا جا سکے کہ آرمی چیف کیسا ہونا چاہیے اور آرمی چیف بننے کی کیا کوالٹیز ہیں اسی لیے اس بحث کو دفن کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ سینئر موسٹ کو آرمی چیف بنا دیا جائے دوسری بات یہ ہے شباز شریف صاحب کے حوالے سے اب معاملہ ہے نواز شریف کا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کی انوالمنٹ ہوگی اب یہ کیسے ممکن ہے کہ شباز شریف اپنے بھائی سے بات ہی نہ کریں اور کیا یہ ممکن ہے کیا آپ لوگ اس چیز کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ شباز شریف آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے گھر میں بات ہی نہ کرتے ہوں نواز شریف سے بات ہی نہ کرتے ہوں کہ اگلا آرمی چیف کس کو لگانا ہے اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر یہ شباز شریف کا استحقاق ہے تو پھر آصف علی زرداری آپ کا ہم پر سٹینڈ کرتے ہیں کیا آپ اس بات کو مہنے کو تیار رہیں کہ اس معاملے پر آصف علی زرداری سے رہنمائی نہیں لی جائے گی اور نام جو ریکمنڈ کریں گے یعنی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مخلوط حکومت ہے یہ ون پارٹی حکومت نہیں ہے ملک کے اندر تمام جماعتوں کا ایک اپنا حصہ ہے اور ان جماعتوں کے ذریعے کوئی ایک نام جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا تو یہاں پر بھی سیاستدان اپنی سیاست کریں گے اسی لیے آرمی چیف کی تھائناتی the senior most جو جنرل ہے اس پر ہو جانی چاہیے کیونکہ یہ فطرتاً اور جو ریشنل اس کے پیچھے ہے نا کہ جس نے آرمی چیف بننا ہو یا جس کی باری آری ہو ایک کو بنا دیا جاتا ہے جو جنرل موسٹ ہوتا ہے اور باقی لوگ جائیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں I think that it's about time کہ آئین کے اندر تبدیلی لائی جائے اور جس آئین کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے نا کہ جناب یہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگلا آرمی چیف اس کا طریقہ کار کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور خان صاحب کی جہاں تک بات تھی اور خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ merit merit جو ہے وہ seniority ہے اور I personally feel کہ اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر کچھ overplay کیا جا رہا ہے اور خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی محبے وطن تمام جنرل جو ہیں وہ محبے وطن ہیں غدار نہیں ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان میں بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ فوجیوں کو دیکھ کر بڑا inspire ہوتے ہیں میں کیونکہ controlment کے ایرے میں رہتا ہوں تو میرا بتیجہ جو ہے آرمی public school میں پڑتا ہے تو جب وہ صبح جاتا ہے نا تو وہ جتنے بھی فوجی کھڑے ہوتے ہیں انہیں سلوپ کرتا جاتا ہے اور وہ اسے پوچھیں بیٹا کیا بنا ہے وہ کہتا ہے کہ i want to become a gd pilot میں فوجی بنوں گا اور وہ بڑا اپنے father سے جو ہے inspire ہوتا ہے because of his background forces کا اس کا بھی background ہے تو وہ چونکہ police officer ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی فوج میں جانا ہے یا میں نے force کو جوائن کرنا ہے تو ہمارے تو بچوں کے جو محول ہیں وہ ہمیشہ سے ایسی طرح دہا نہ پاکستان کی عوام غددار ہے نہ کوئی اور غددار ہے غددار وہ لوگ ہیں جو system کو استعمال کرتے ہیں اور خان صاحب جو بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ دو لوگ اپنے کیسز ختم کرانے آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بلکل درست ہے ان غدداروں کے ذریعے اگر انہوں سے دیا گیا پاکستان کی آرمی چیف کو تو یہ بات کوئی حضم ہونے والی نہیں ہے اور جس طرح بچے بچپن سے انسپائر ہوتے ہیں نا پاکستان کی فورسز سے میرا خیال ہے کہ غدداری کے سیڈیفیکیٹ بانٹنا جو ہے پاکستان کے لوگوں کو اور باقی جتنے بھی کون زیادہ محبت وطن ہے میرا خیال ہے کہ یہ نہ کسی چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے اور نہ ہی کسی ادارے کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ کون زیادہ محبت وطن ہے اور نہ ہی کسی شخصیت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وہ غددار کہے ویرز یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اپنے کے بیٹس بھیجئے گا چینل کو زور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ نکہ پا